ایسی ویڈیو ہے لیکن جنو ہم نے شکل کریں میں دراجی شانجان اپلو کا سواکت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل KBC وین پہ دوستو تیس نومبر ہے اور اس ویڈیو میں ہم لوڈسکس کرنے والے ہیں آج کے دن کے امپورٹنٹ ٹونڈ افیرز کے کویشنز یا آپ کے بیسی کی تیاری کر رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی یوج فول ہو سکتا ہے کیونکہ سارے کوشن امپورٹنٹ اور سیلیکٹڈ لیے گئے ہیں تو دوستو ویڈیو کی شروعات کریں گے آج کی امپورٹن ڈے سے ریڈ پلینٹ ڈے اٹھائیس نومبر کو منائے گیا ہے پرسو ریڈ پلینٹ ڈے کیوں منائے جاتا ہے کیونکہ اس دن ناسا نے لانچ کیا تھا اپنا ایک پہلا سپیس کراپٹ ٹول مارس مارس پہ پہلا سپیس کراپٹ لانچ کیا تھا جس کا نام تھا مارینر فور کب کیا تھا نائنٹین سکسٹی فور میں تو اٹھائیس نومبر انیس سو چو سٹھ کو لانچ کیا گیا تھا اس لئے اٹھائیس نومبر کو ریڈ پلینٹ ڈے مناتے ہیں کوئشن کی شروعات کریں گے پہلا کوئشن ہے بھارت کس دیش کے ساتھ ہری مو شکتی عبیات کرتا ہے تو ملیشیا کے ساتھ کرتا ہے کہاں ہوا تھا ملیشیا میں پلاؤ کولانگ ایک جگہ ہے وہاں پہ ہوا تھا یہ کب سے ہو رہا ہے دوہزار بارہ سے ہو رہا ہے کچھ ادار ایک سائسیج ہے ایک سائسیج کو آپ ویڈیو پہنچ کر کے دیکھ لیجئے اگلا کوئشن ہے اگلا کوئشن ہے پہلی بار کی سستان پہ پھٹا ہے تو ہوای میں ہوای دوئی پہ اگلا کوئشن ہے what was the theme of the global technology summit 2022 اور تکنولوجی سمیٹ کو نیو دلی میں ایڈریس کیا تھا اگلا کوشن ہے the fifth round of india azerbaijan foreign office consultation was held in which city bھارت اور azerbaijan azerbaijan پہلے previous u-s-s-r کا پاٹ تھا یہ azerbaijan ویڈیش کڑیالے پرامرز کا پانچمہ دور کس شہر میں آئے جس کیا گیا نیو دلی میں کیا گیا اگلا کوشن ہے which organization has approved the himalayan yaak as a food animal کس سنگھن نے himalayan yaak کو خاد پشیو کے روپ میں مانتہ دی ہے یہ دیکھئے اے فیسے صحیح نہیں اس قدم سے پرامپرک دودھ اور مان سودیوں کا حصہ بنا کر اچ اچائی والے گو جاتی ہے جانوروں کے آبادی میں گراؤوٹ کو روکنے میں مدد ملنے کی امید ہے خاد پشیو اوے ہوتے ہیں جنہیں منوشیو دوارہ پالا جاتا ہے اور خاد اتپادان یا اپو اپووک کے لیے اپیو کیا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا قدم ہے اگلا کوشن ہے which edition of ایرو انڈیا ایسیا لارجسٹ ایرو شو will be held at الے ہنگ کا ایئر فورس سٹیشن انکرناٹکا بینگلورو فروم تھرٹین تو سیونٹین فروری دوہزار تئیس تو آپ کو بتانا ہے کہ تیرہ فروری سے سترہ فروری دوہزار تئیس تک کرناٹک کے بینگلورو کے الہنگ کا وایو سینا اسٹیشن میں ایشیا کا سب سے بڑے ایئر شو ایرو انڈیا کا کون سا سنسکرن آیو جت کیا جائے گا تو چودہ سنسکرن ہو گا نائنٹی سکس سے کیا جا رہا ہے جو ہال ہندوستانی ایرو نارٹک لیمٹیڈ ایر نوڈل ایجنسی جو آرگنائز کرتی ہے اگلا کوششن which city will host a meeting of G20 finance ministers and central bank governors in فروری دو ہزار تئیس فروری دو ہزار تئیس میں کون سا شہر G20 کے ویت منتری اور کندری بینک کے گرون وں بیہار یا یو یو مانسون کے موسم کے دوان گنگا کے اکترک پانی کا سنچین کرنے میں مدد کرے گی کب ہوا تھا بیہار کے سطح اپنا یہ الگ ہوا تھا بینگل سے 1912 میں 22 مارچ 1912 کو جو پہلے بیہار بنگال اڑی سا ایک یہ سٹیٹ ہوا کرتا تھا تو بیہار 1912 میں یعنی آپ لوگ کو یاد ہوگا 1906 میں بینگل الگ ہو گیا تھا 1906 میں شاید پھر 1911 میں اس کو واپس لائے گیا تھا کیونکہ بہت پردرشن بہیگ رہ ہوا تھا پھر اس کے بار 1912 میں اس میں سے بیہار کو ہٹا دیا گیا تھا یعنی بیہار الگ اس ٹیٹ بن گیا تھا 22 مارچ 1912 اور ایک اپریل 1936 کو اڑیسہ الگ ہوا تھا یہ دونوں کوشن اپورٹنٹ ہے بیہار کب الگ ہوا تھا 22 مارچ 1912 کو اور اڑیسہ ہوا تھا ایک اپریل 1912 کیا بتایا تھا بنے 32 تو 32 ہی ہوگا 32 مجھے یاد نہیں آرہ ایک دو دن پہلے ہم نے کور کیا تھا آ جائے گا آگے کسی کوششن میں تو پھر ریاد کر لی جائے گا بیہار 1912 1936 اگلا کوشن ہے نیملگیت میں سے کون آؤٹ پیشنٹ کیئر انسورنس پالیسی لے آیا ہے تو یہ لے کے آیا سٹار ہیلت آئیڈ انسورنس نیچ کوششن دیکھیں گے گوورنٹ آب انڈیا ہے ایک سٹینڈ در تینیور آب وینے موہن کواترہ فور ویچ پوزیشن بھارت سرکار نے کس پت کیلئے وینے موہن کواترہ کا کارج کارج بڑھایا ہے اب ابھی فورن سیکریٹری کے لیے بڑھایا گیا ہے ان کا کارج کار تیس اپریل دوہزار چوبیس تک بڑھا دیا گیا ہے کچھ ریسنٹ اپوائنٹ منٹس ہیں اپنے ٹیلیگرام چینل پہ بھی میں نے شیئر کیا ہوا ہے اپنے ابھی تک ٹیلیگرام چینل کو جوائن نہیں کیا ہے ڈسکرپشن میں لنک مل ریپرزنٹیٹیو ایڈ ڈا یونایٹ نیشن کون ہے روچ را کمبوج دوسرے سترندر پرکاش کیا بنے پرنسپل ڈیریکٹر جنرل آب تا پریس انفرمیشن بیرو پی آئی بی تسرے اگلی اگلی کوششن ہے شویتا سنگ اپورٹن کوششن ہے ڈیریکٹر پریم منسٹر آفیس پریم آفیس پریم آفیس سوریش پتل کیا بنے ہیں سی وی سی 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 نیش کمیشن اگلی کوششن کوشش جلتے ہیں یہ نام یاد رکھی گا پیارہ سپورٹس پرسن آب دی یار پیارہ سپورٹس پرسن آب دی یار دو ہزار بیس کسی آب دو دی سرکار تلوار آب رکھے آب 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 کوٹوال بھی ہوا تھا کچھ ریسنٹ آوارڈ ہے اس کو آپ ویڈیو پہنچ کر کے دیکھئے اگرا کوشن ہے ہم نے پرسکار کیا ہے ہندی پکوارہ دوہزار بائس ہندی پکوارہ دوہزار بائس کے ویڈیتاؤں کو پرسکار کس نے پردان کیا ہے اوہ میرلانے the program was organized by لوگ سواسیکریٹیٹ in پارجامنٹ ہوس کمپلیکس ہندی پکوارہ is an occasion to celebrate the beauty of the ہندی لینگویج سمجھ میں آگیا ہوگا کارج کرم کا آئیوجن لوگ سواسچی والے دوارہ سنسد بھاون پریشن میں کیا گیا ہے اور ہندی پکوارہ ہندی بھاشا کی سندرتہ کا جشن مرانے کا ایک افسر ہوتا ہے کس نے پرسکار دیا ہے اوہ میرلانے تو دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دینا ابھی تک بہت سوکو پرائیز ملائے ہندی پکوارہ دوہزار بائس میں آپ کو سپر مین کوششن بنتا ہے کہ کس نے دیا ہے تو اوہ میرلانے دیا ہے تو دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دینا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لینا تینکیو ویری مچ